آگا محسوس صاحب جو ہے ماشاءاللہ ریناؤن جنرلسٹ ہے آخر کب تک میں آپ مہمان خصوصی ہے آج ہمارے انیلسٹ ہے پروڈیسر ہے ماشاءاللہ اور سالہ سال سے پرینٹ میڈیا ٹیلویجن سے منسلک ہے ماشاءاللہ اور بڑی ان کی ریپورٹیشن ہے اور یہ فارمر انفارمیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے اندر تو آج پاکستان کے حالات پہ آپ سے کچھ باتشیت کریں گے تو آج آئیے باتشیت کرتے ہیں آگا محسوس صاحب ابھی جو یہ حل چل مچی بھی ہے عدلیہ کے اس پہ موضوع پہ اور چیف جسٹس صاحب نے جو سو موڈو لیا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ میے فورٹین کو ہوں گے اور اس کے لیے حکومت پاکستان نے بیس عرب روپے دینا تھے وہ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں اور انیسٹیٹ آف ان کی آرڈر کو اوے کرنا انہوں نے ان کے خلاف ایک بل پاس کر دیا ہے تو یہ تمام چیزیں کو کیا سے دیکھنے کیا ہے یہ بل جو ہے یہ لاغو ہوگا اسے کوئی چیف جسٹس کے آرڈر پہ اور حکوم پہ کوئی اثر پڑے گا یا اس کو کانسٹیٹیوشنلی چیلنج کیا جائے گا آہ بخار صاحب سلسل پڑی بات تو یہ کہ میں آپ کا شکریہ آزا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے فافت دیا کہ آپ میں آپ کے چینل پہ بات کر رہا ہوں کہ ایک پلینڈ ہے ایک باقیدہ منصور بندی ہے موجودہ خوبت کی کہ جو عدلیہ کو کنٹروبرشل بنا رہے ہیں آپ کو یاد ہے کہ جب نواز شرے صاحب کے بیٹی مریم نواز لندن سے آئی تھی تو اس نے اترتے ہی عدلیہ کے خلاف محظ بنایا تھا تو میں یہ کہوں کہ یہ پوری سادش ہے یہ سادش صرف یہ عدلیہ کے خلاف نہیں بلکہ یہ پاکستان کے خلاف ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج اسمبلی میں جو بل پاس ہوا ہے کہ ہم سپریم کورٹ پر ریفارمز لائیں گے اس کی کوئی حصیت نہیں ہے چونکہ تو تھرڈ میجورٹی ان کے پاس آئی نہیں پھر یہ جو اسمبلی ہے یہ سرڈمی اسمبلی اس دنے لوٹے جاتے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی حصیت نہیں ہے چیلنج بھی ہوگا تو میرا خالق ہے وہ فورن فیسل آؤٹ ہو جائے گا چونکہ تو تھرڈ میجورٹی ان کے پاس نہیں ہے اچھا تو یہ جتنی بھی بل پاس ہوئے ہیں سارے جو ہے یہ بوکس بل ہیں دیکھیں میں آپ کی خدمت پہ رہا ہوں کہ جتنی بھی لوٹے تھے ہور اپوزے کی حضی تحریک انصاف جوائن ہینٹ ویس پی پولیس میں ہوں کچھ خواتین بھی شامل ہیں جو کے ریزر فیٹ پر آئی ہوئی ہیں وہ بھی بطب یہ کیسے استفادہ کر رہی ہیں کیونکہ ان کو پچاس کروڑ روپے فی شخص کو دیئے ہیں اور خود جو اس وقت ان کا جو نام نیہاد لیڈر دو اپوزیشن ہے اس نے نیشنل اسیمبلی بھی اس نے یہ آج انکشاف کیا ہے کہ ہمیں پچاس کروڑ روپے جو ہے نا ملی ہیں ڈیولپنٹ فنڈز کے لیے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے فنڈز کو تیر ڈیگر حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا اور نا ہی کانسٹویشن میں اس کی عادت ہے یہ جو ہے اس نے ترقیاتی تو ہو نہیں رہی صرف ایک رشوہ تھا اچھا یہ برائب کیا گیا ہے کہ تاکہ ان کو سپورٹ کیا جائے ان کو ووٹ دیے جائے دوسرے یہ ہے کہ سر اب چیف جسٹس صاحب کریں گے کیا لیٹسے وہ انہوں نے نہ پیسے دیئے نہ انہوں نے ان کی بات مانی تو اب نیکس سٹیپ جناب عمر بندیال صاحب کا کیا ہوگا چیف جسٹس صاحب کا نیکس سٹیپ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں بندیال صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس رہیں گے جب تک کہ ان کا پیرٹ ستمبر تک کا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ ہنگامہ کر رہے ہیں جس طریقے سے ان کو آئیسولیٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے ان کی پوزیشن کو ڈیمنیش کرنے کوشش کر رہے ہیں یہ موک ہی کھائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر بات اور بڑی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تو سٹیویشن اور زیادہ خراب ہو جائے کیونکہ بہنگائی بہت زیادہ ہے غربس زیادہ ہے بیرزگاری زیادہ ہے جتے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں وہ بند ہو گئے ہیں تو چنانچہ اس کے کنڈیشن میں یا تو پھر یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے جیسے کہ خود تحریق انصاف کے رہنما عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر عدلیہ کو نقصان پہنچا ہے تو بلکم آنے سٹیٹ اور یہ جو موجودہ ڈمی اسمبلی ہے اور یہ سریخے سے ان کو لائے گیا ہے نہیں میرا سوال کا جواب نہیں آ رہا آپ کے پاس ہے وہ سوال یہ آیا ہے کہ اب نیکس انتہائی اقدام کیا کر سکتے ہیں چیف جسٹس کے ان کے حکم کی عدولی ان کو مانا نہیں گیا ہے بھائی بھائی بات جیسے یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنا حکم کہیں گے کہ بھائی اس نواز شہباز شریف کو فارغ کرو جیسے کہ یوسف رضا گلانیو کو فارغ کیا تھا کوٹ کے ذریعے اس طریقے سے وہ یہ کریں گے اور اگر بھی فارغ نہیں ہوتے تو پھر میں سواجتا ہوں اچھا اوکے کیونکہ دس داری تو نکل گئی گی گیارہ تاریک سے پہلے پہلے پیسے آنے تھے ٹونی بیس عرب روپے وہ تو وزیرے جو خزانہ سیکٹی تھی وہ تو امریکہ چلے گئے جی 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 انہوں نے دھوکے دینے کی کوشش یہ کی ہے کہ دس عرب روپے دینے کا اعلان کیا ہے لیکن اس کو ابھی تک عملی جوان نہیں پینایا گیا ایک بات یاد رکھئے کہ اس وقت پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے یہ بندیال صاحب کے خلاف سازش نہیں ہے یا امران خان سے خلاف نہیں ہے کونسپریسی پاکستان اور پاکستان آئی سی اوکے تو آپ ایک دو چار روز میں کیا چیز دیکھ رہے ہیں جو اس وقت پاکستان رہا ہو جائے گا لوگ اور زیادہ متنفر ہو جائیں گے لوگوں میں غصہ غم غصہ چکا کہ کھانے پینک چیزیں بہت بہنگی لوگ ایک بہت کھانا کھانا کھا رہے ہیں یہ آپ یقین کریں اگر آپ پاکستان میں ہوتے تو آپ کہتے کہ میں کہاں گیا ہوں کوئی کھانے پینک انزام ہے اس کو کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے تو آپ پوکار صاحب ہی دیکھئے سورت آج دو چار روز میں مزید خراب ہو گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جملہ کہہ رہا ہوں خوزانہ خواستہ خاکم بدین کچھ بھی اپنیMacond ہے آج دو کنی تظنیم برحد war رہے ہیں سر کچھ بھی دکھیں بنانگ ا exponent آرخا ہے یا یudi موارت نزدگی رہ شğıدت ہے محمدت عکس انجاتی ہمارے دры nhất oh wow as you see that there is a lot of big change in the political map like uh china playing a key role of bringing uh saudi arabia and iran together and easing the fight and war in yaman کوئی وہ نہیں ہے یہ لوگ وہ جو ہے پہلے بھی اس قسم کی سپریم کورٹ کے خلاف کاروائی کر چکے تھے اور آج پھر وہی نانٹین ایڈی سیون کی جو ہے ناز صورتحال کو یہ ریپیٹ کر رہے ہیں جی 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 آہ تینکیو وی مجھ جناب آقا محسوس صاحب آپ کی انیلیسز کا مجھے امید ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے آہ مجھے امید ہے کہ جو چیر جسٹس صاحب ہیں اور بندیار صاحب جو ہے وہ سرخ روح ہوں گے اور الیکشن وقت پہ ہو جائیں گے سوچ رہا ہوں میں مجھے نہیں پتا ہے میں تو سمندر پار بیٹھا ہوں امریکہ میں اور میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر الیکشن فیر ہو صاحب ستر ہو تو اوورسیز پاکستانی جائے نا دیکھیں اگر اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ رائٹس ہو ان کی حقوق ہو تو پاکستان کو آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں ہے میں بتا دوں آپ کو لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا آپ کی بات سے اتفاہ کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ ایسے ہی ہو جیسے آپ چاہ رہے ہیں جی 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 تینکی وریمچ آگا مصر صاحب گاڈ بلیس یو ٹیک کیئر تینکیو ناظرین تو یہ تھے جنب آگا مصر صاحب پاکستان سے اور اپنے خیالت کا اظہار کر رہے تھے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کب تک اور دیکھتے رہی ہے پروگرام آخر کب تک اور اوپی ٹی وی اور یہ اوپرسیز پاکستان کی آواز ہے اس کے ساتھ آپ کا مدبان وکرد خان آپ سے جا جائے گا اللہ حافظ پاکستان پاہند آباد years ago haba fusion is a company run by clinicians when we are looking at a patient we are looking at the patients medical needs first the patient is in the comfort of his or her home they're watching the tv they're doing their chores while the infusion is going on ملاؤن سیکھن انہوں نے ہے ہمیں دوستانے کے بعد ایک حسیل کے ساتھ ساکتے ہیں ہمیں سکتا ہے ہمیں اگر آلائی میں سکتا ہے محyim سکتا ہے ایک نگہ ہے کہ اجتا ہے کہ ایک جو داشت سے ملائے اگرانے کے لئے وہ تاستیز کی طرح اس کا کانجتا ہے اجتا ہے کی طرح طور پر مطلب ہے یقین سکتا ہے مجھے دونے مجھے خارب کون weltزال کے دونے مجھے دونے لوگوں کے طور پرستانی اوٹی تنسلید جوان وقت مجھے دونے مجھے دونے انتepہ بهتر من طور پر امدف تمہنے تس جن جری خود امدف تمہنے جو جو خزان جو جم جدا جو جو ہمارے والتفاق ، پسکے پہلین مطلع پر کسی طرح کالتے ہیں کیوں تو محصلہ ستاری ایمارے tipی ہے جميع ایمارے دستر پر مطلع مطلع کوریٰ ساوید شرکی طرح کوریٰ کوریٰ ایمارے ہیاری قید، فرمائے کارے والے بہترین منافق تاثر دخبر علم نا ترلہ چکو لے شید فرمائے کارے والے بہترین منافق تاثر دخبر علم نا ترلہ چکو لے شید در غیر ملکی طالب علمانو دا پارا پا امریکا کی طالب علم کمچی دے اے ایم ای ڈی ای فیس بنو باری ہم پہ جندلے کی گی گنچ میرون لائن سرٹیفیکیشن پروگرامو نولاندی کبی کمچی تاسو تا پہای متخیدہ کی دا خپل کاری محارتونو زیادتولو کی مرست کبی اے ایم ای ڈی ای فیس بنو باریکی دا طالب علمانو دا پارا پسلکو نسندو ناو کنسو نولاندی کبی در دکلی لپارا حیث حد نشتا تاسو دا اے ایم ای ڈی ای فیس سرا دنیا دا هر زین دخبر سهولتا و وقت مطابق کنسو نا که داخل آغاز تیش شید از دکل کبول شید زمون سرٹیفیکیت پروگرامو نا ارزان حمدی کمچی تاسو محارتونو مضبوط قولو کی اویلم زیادتولو کی مرست کبی نا طولو نا غور پر خطارا چی تاسو دخبر پخی وقت مطابق که کبول شید زمون پروگرام کے بزنس انفرمیشن ٹیکنالوجی پروگرامنگ پروڈیک مینجمنٹ او نور گرڈش میر کورسو نا شامل دی زمون مقصد پینلائی که هر چاہتا دا میاری تعلیم تر لاسکوولو موکی ورکوول دی نا نورو معلوماتو تا پارا ویجٹ پی زمون ویب سائیٹ اے ایو ای دی ایف ایس ٹاٹ کوم یکا لوکے موسیقی OKTV is now available on ROKCO. Please tune in to ROKCO. موسیقی OOPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے بہن الاخوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور گردار موسیقی 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 موسیقی